بسم اللہ الرحمن الرحیم میں گزوشتہ جو ہم نے عید میں رہی ہے اس پر آپ کو مبارک باد میں پیش کرتا ہوں عزاد کشمیر کے عوام کو لیکن یہ عید جو ہے یہ دو طرح سے ہمارے لیے اس طرح کی عید نہیں تھی ایک جو مقوضہ جمہو کشمیر کے اندر جو بھارت نے جو آسفانہ قبضہ کیا ہو تھا پانچ رس کے بعد اور جو اس کے نتائج وہاں پر برحمت ہو رہے ہیں جو کشمیری جس مظالم کا شکار ہے وہ دوسرا جو ابھی جو کرونا کی جو وبا جو ہے ہمارے جو اس میں وطن عزیز پاکستان میں رضا کشمیر میں گیا ہے سب سے پہلے تو میں اپنے ڈاکٹرز کا شکر گزار ہوں اپنی انتظامیہ کا اپنے علماء کرام کا خاص طور پر اور اپنے جنرل پبلک کا بھی تاجروں کا بھی ٹرانسپورٹرز کا بھی جتنے بھی ہمارے طبقے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ تاون کیا اور اس لاغ ڈاون کو جو ہے اس پر انہوں نے عمل درامت کیا اب یہ تھا کہ اس میں حکونتر پاکستان کا بھی شکریہ ہے انہوں نے ہماری ساتھ تاون بھی رکھا ہے ڈیم ای کا بھی شکریہ ہے پاکستان کے فاج کا بھی انہوں نے شروع شروع میں جو چیک پائنٹ سے جو پاکستان سے ادات اس میں میں آتے تھے وہاں پر ان کی ڈیوٹی بھی تھی اور وہ لوگوں کو ٹریک اور ٹرینس بھی کر رہے تھے معلومات کو حاصل کر رہے تھے کوئی کون لوگیں اسی وجہ سے ہمارے ہاں جو آئے یہ وبا جو ہے اس کی اس تیزی سے نہیں آئی جس طرح باقی وطن عزیز پاکستان میں یہ وبا جو پہنچی ہے اب اس پر یہ ہے کہ ختم ہو چکی ہے اب یہ ہے کہ یہ وبا موجود رہے گی جب تک کہ اس کی کوئی علاج دریافت نہیں ہو جاتا اس دوران ہم نے کیا کرنا ہے اس وبا سے بھی پچھنا ہے اور کاروبار زندگی کو بھی چلانے کاروبار حکومت کو بھی چلانے یہ ایک بڑا ایک نازک سا معاملہ ہے اس میں ذرا سی غلطی جو ہے وہ ہمیں کسی بڑے نقصان کا جو ہے نہ اس کا بھی ہمیں پچھا سکتی ہے اب اس کے حوالے سے کل ایک زیراعظم پاکستان کی صدارت میں ایک میٹنگ تھی ویڈیو لنک پہ کانفرنس تھی اس میں چاروں صوبے میں اور پھر جی بی کے چیف انسو صاحب بھی تھے ہم نے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا اور جو میں جو باتوں سے اتفاق تھا اس پر اتفاق ہیں جن سے نہیں تھا ہم سے نہیں کیا اس حوالے سے انشاءاللہ کل ہماری کابینہ کا جلاس ہے اور اس میں جو ہم یہ ساری باتیں تیہ کریں گے میں ایک بات ضرور ہے آپ سے گزارش کروں گا کہ میں لاگ ڈاؤن کا حوالے سے میری خیالات بلکل مختلف ہرے اگر میرے پاس میں ہوتا تو شاید میں لاگ ڈاؤن میں نرمی بلکل نہ کرتا لیکن یہ کارباری ادراعت کے دور پر اور کچھ اور ادراعت مطلب جو تاجر پیشہ یا مزلو پیشہ لوگ ہیں یعنی کہ اسرار پر جو ہے ہم نے اس میں جاید کو اندرمی جواب ہو کی لیکن اب یہ ہے کہ ایک نیا تحلی زندگی میں اختیار کرنا ہے اس کے تحلیت ہم نے یہ زندگی گزارنی ہے جب تک کہ اس کا ادراع جرافت نہیں ہو جاتا تو سوالے سے میں عزار شمیر کے عوام سے ضرور کروں گا اپنے تاجر باریوں سے کروں گا اپنے انجیو سے بھی کرتا ہوں اپنی سیول سسائٹی سے بھی کرتا ہوں کہ ہم جو جس قانون کا اطلاع کریں گے اس پر امدرامت کو یقینی بنانا صرف حکومت کی ضرمداری نہیں جب تک کہ عزار شمیر کے عوام نہیں کریں گی اب اس کے لئے ہمیں ایک شعوری مہم جوابہ شروع کرنا چاہتے ہیں بتانا چاہتے ہیں لوگوں کہ زندگی کیا کتنی قیمتی ہے کہ زندگی چاہیے یا کرونا سے جو ہے نہ اس کا شکار ہونے آپ نے یہ فیصلہ لوگوں نے خود کرنا ہے اب یہ بیماری ایسی خود نہیں لگتی کسی کو جا کے لوگ خود اس کو اپنی طرف بلاتے ہیں وہ معاملات ایسے ہیں جس میں ہم نے یہ کرنا ہے ہمارا ٹرانسپورٹ کا ایشو ہے ہمارے لوکل جو رکشہ سزوکی ہے ویگنے ہیں انٹر ڈسٹر جو ہماری مومنٹ ہے مومنٹ پاکستان ہے ہماری عزار شمیر سے ادھر جانا ہے ہم نے یہ ادھر سے ادھر لوگوں نے آنا ہے ہم نے اپنے کارخانے دیکھنے ہیں ہم نے اپنے جو ڈورمنٹ کے کام ہو رہے ہیں سرکاری سطح پر بھی غیر سطح عمارات کے کام ہیں سڑکوں کے کام ہیں دیگر جو اس طرح سے جو کام ہیں یہ ایک جو ہمیں وہ پانک سی جو ہم بنا رہے ہیں یہ تو میں آپ سے یہی گزارش کروں گا میں سوشل میڈیا کے تواصل سے جو اس کا سب سے بڑا میڈیا میں لوگوں کا منہ بات پہ جانے کا کہ حکومت کے ساتھ اس کی اس کے ساتھ جا وہ مدد کر رہے ہیں حکومت کی دیکھیں اس ہمارے دنیا میں یہ نہیں عزار شمیر دنیا میں کہیں کسی پاس نے مالی وسائل نہیں ہیں کہ وہ اس ایک غیر مہینہ مدد تک جو ہے اس وبا کا جو اس وائرس کا مقابلہ کر سکے یعنی وہ امریکہ اس کو دنیا کا سب سے بڑا مقروض ملکہ وہ ابھی جو اس نے کر دے دیئے ہیں انگروں نے ملک جو اس نے کر دے دیئے ہیں ٹنکم سے تو بات یہ ہے کہ ہم نے اس سے بچنا ہے یہ اور یہ میں بات آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے یہ یہ گھر کا جو بڑا ہے ایڈ آف دو فیملی اس کی ذمہ داری ہے یہ کہ وہ اپنے گھر میں اس کی لوگوں کو تعلیم دے آپ نے باہر نکلنا تو کیا کرنا ہے سوشل ڈسٹنسنگ کیسے کرنی ہے اپنے آپ کو ماسک کا استعمال کیسے کرنا ہے اپنے آت کی طرح صاف کرنا ہے اگر نہیں اسینٹائیزر تو آپ سابن سے بھی یاد ہو سکتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے اور یہ جگو جگو پر آت لگانے دیواروں کے ساتھ آت لگانے بزاروں میں جاننا یہ ریلنگ وغیرہ کے ساتھ آت لگانا بزاروں میں دکانوں کے اندر مختلف چیزوں کو آت لگانے تو اس سے آپ نے پریز کرنی ہے اپنے آنکھوں کو اپنے قابل میں رکھیں کوئی کھلا نہیں چھوڑیں ان کو اور پھر یہ جو آتا ہے یہ اس کو پھر یہ اپنے اونٹھوں کے ساتھ موں کے ساتھ یہ ناک کے ساتھ یہ آنک کے ساتھ نہ لگائیں اس کو جب تک کہ آپ اس کو سینٹائیزر صحیحہ سامن سے دھو نہ لیں کوئی اتا بڑا خرچہ تو نہیں ہے اس پہ یعنی دیکھیں مسلمان ایک ڈسپلنٹ قوم ہیں یہ دیکھیں مسلمان ہم کھڑے ہوتے تھے جعب جو کھڑے ہوتے پہلے یہ تھا کندہ سے کندہ جوڑتے تھے اب وہ سوشل ڈسنکی کرنے اس میں علمانیں بھی فتوہ جئے گئے بات ہو سکتی ہے رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا مدینہ میں جب یہ وبا پھیلی تاؤن کی کہ اندر سے باہر کوئی نہ جائے اس ایریے سے باہر سے کوئی اندر نہ آئے یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے تو اللہ کے رسول کا حکم کی روح گردانی جو ہے پھر وہ حمود کو میں کی پڑے گی ہے تو یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور یہ بھی میں آپ کو بات کہنا چاہتا ہوں حکمت سختی سے بھی اس پر عمل درامت کروائے گی ہم بھاری جرمانیں بھی یہ آیت کریں گے یہ بالکل میں آپ کو واضح کیا دینا چاہتا ہوں آج آپ کو میں بتا دینا چاہتا ہوں آپ اس پر عمل درامت کریں ٹرانسپورٹر حضرات بھی ٹرانسپورٹ چنائیں دوسرے لوگ بھی اپنا کام کریں لیکن ان ایس سو پیس کے اندر رہتے ہوئے جو خلاف ورزی کرے گا حکمت کے نوٹس میں بات ہی آئے گی اس کے خلاف تعدیم بھی کاروائی کریں گے جو اس کے مطابق عمل کرے گا وہ ہمارا بھائی ہے ہمارا دوست ہے وہ اپنا کام کرتا رہے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے تو یہ بڑی بنیادی بات ہے ہم اس کی آگائے مہم شروع کر رہے ہیں اس وائرس کے حوالے سے تو میں یہی آپ سے تو کوئی رکھتا ہوں ازاد شمیر کے عوام سے کہ وہ جو ہے وہ اس وبا کا جو ہے نا وہ پامردی کے ساتھ ہوش کے ساتھ عقل کے ساتھ اور جو فاصلی اقدامات ہیں جو ڈاکٹرز نے جو بتائے ہوئے طبق جو مہاری نے بتائے ہوئے اس پر عمل درامت کریں گے آپ اور آج دوسری طرف جو ہے وہ لائن اف کٹرول پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس مشکل میں پتہ نہیں ہمارے بائی بینٹ بیٹے بیٹی ہیں زندگی گزارے ہیں ہمیں ان کا پتہ بھی نہیں چاہ رہا ہے کوئی نہیں ہے ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہے ٹیلی فون کی سوئلت نہیں ہے انٹرنیٹ کی سوئلت نہیں ہے خدا جانے ان بچاروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ وقت آگئے اب کہ کشمیریوں کی قربانیاں جو ہیں وہ رنگ لانے والی ہیں انشاءاللہ الرزیز اور اندوستان کو رسوا ہو کر جمعہ کشمیری سے نکلنا پڑے گا اور بہت اصحاب دینا ہے اس اندوستان کی اس حکومت کو اندوستان کو اس کا بڑا اصحاب دینا پڑے گا تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میاں ان کی مشکلات کو آسان کرے اور ہمیں اس وبا سے محفوظ رکھے وطن عزیز پاکستان کو محفوظ رکھے اسے اس لئے کہ پاکستان جو آئے وہ کلائے اسلام کا یہ میری بات یاد رکھیں جو مرضی ہو کوئی حکومتیں آتی ہیں ادھر اختلاف ہے نہیں ہے کیا نہیں ہے پاکستان اس سے اوپر ہے ہمارے لئے اس کو کیا فرق نہیں پڑتا ہمیں اپنی افاز پر پورا یقین ہے کہ وہ محفوظ سان کے کسی بھی جا رہے ہیں اقدام کو کچلنے کے برپور سلیت رکھتے ہیں اللہ کی فلو کرم سے